بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی تو دوستو میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک آزربیجان میں بزنس کے ریلیٹڈ ہے جو سب سے کامیاب سیکسیسفل بزنس ہے اس کے ریلیٹڈ ہے کیونکہ بہت سے دوست آزربیجان کے بزنس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان کا جو بیسک سوال ہوتا ہے جو موسٹلی سب سے زیادہ لوگ جو سوال پوچھتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ آزربیجان میں جو جس بزنس کی ریشو سب سے زیادہ سیکسیس ہونے کی ہے وہ کونسا بزنس ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بزنس آزربیجان میں ہسٹل کا بزنس ہے کوئی سسپینس نہیں رکھنا چاہتا کہ آخر تک ویڈیو آپ دیکھیں میں بس آپ کو اس کے بارے میں خصوص یاد بتاؤں گا اور اس کے بارے میں جو کچھ باتیں ہیں وہ بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہسٹل کا بزنس آزربیجان میں کامیاب کیوں ہے اور کیوں ہر ایک کنسلٹنٹ یا ایجنٹ وہ اپنا ہسٹل ہی کیوں بناتا ہے وہ ایسا کیوں نہیں ہے کہ اس کا ہسٹل نہیں ہے جو بھی آپ کو ایجنٹ ملے گا اس کا اپنا ہسٹل ضرور ہوگا اور جس کا اپنا ہسٹل نہیں ہوگا اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ آزربیجان میں چونکہ کوئی بھی بزنس ہے مواقع بہت زیادہ ہیں لیکن کوئی بھی بزنس کرنے کے لیے جو ہے وہ پیشنٹ چاہیے ہوتا ہے سبر چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے پاس اس قسم کا مائنڈ نہیں ہوتا کہ وہ سبر کر سکیں کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے ساتھ سبر جو ہے وہ ضروری ہے وہ اس لیے کہ آزربیجان میں لینگویج بیریئر ہے آزربیجان چونکہ یورپین ٹچ ہے اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنا بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے بعد جب آپ آزربیجان آنے سے پہلے اگر کوئی پاکستانی ہے کوئی انڈین ہے کوئی بنگلہ دیشی سری لنکا نپالی ہے ان میں سب سے زیادہ جو پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں وہ موسٹلی پاکستان میں اور اگر انڈین ہیں تو وہ انڈیا میں وہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہوتے نہ ان کے پاس جاب ہوتی ہے نہ ان کے پاس بزنس ہوتا ہے تو اگر جاب کا دیکھا جائے تو ان کے پاس جاب کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اگر بزنس کا دیکھا جائے تو ان کے پاس بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور ڈائریکٹ اپنے کنٹری سے آزربیجان آنے کے بعد وہ بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں اس کے بزنس کے فلاپ ہونے میں جو ہے وہ ریزن بنتی ہیں کہ اس کو ایک بزنس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کا ہے کنٹری ہے لینگویج بیریر ہے اور اوپن مائنڈ لوگ ہیں یورپین ٹچ ہے تو بہت سارے ریزن ہیں جس کی وجہ سے وہ فلاپ ہو جاتا ہے اور دوسری ایک اور بات جو اس کے پاس بیکم منی بھی نہیں ہوتی بزنس فلاپ ہونے کی تو ہاسٹل کیوں کامیاب ہوتے ہیں ہاسٹل اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ایک کنسلٹنٹ ایک ایجنٹ اس کے پاس ایک لائن ہوتی ہے کہ اس نے جو اس کے پاس کلائنٹ آنا ہوتا ہے اس نے ان کے لیے اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اس کا اس نے ایڈمیشن کروانا ہے اگر کوئی بزنس کے لیے آیا ہے تو اس کا اس نے بزنس سیٹ اپ بنانا ہے کمپری اوپن کرنی ہے بزنس کی آرسی لے کے دینی ہے تو اس کے پاس ایک وے ہوتا ہے کہ وہ جس رستے سے وہ کمار آ رہا ہوتا ہے تو جو آنے والا بندہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم ہم نے دوسری جگہ پہ بھی رہنا ہے تو اسی کے پاس رہ لیتے ہیں جو رینڈ ہے اسی کو دیتے رہتے ہیں رہتے رہتے ہیں اپنا کام بھی کرواتے ہیں اور پھر ہمیں رہیش بھی مل جائے گی تو اس طرح اس کے لینک بن جاتے ہیں ایک کنسلٹنٹ کے پھر اسی طرح جو آزربیجان میں پیسہ کمانا چاہتے ہیں آنسٹی کے ساتھ وہ پھر لینک بناتے ہیں اور جو کلائنٹ آتا ہے وہی اس کی ایڈورٹائزمنٹ بن جاتی ہے اس طرح اس کا روزگار جو ہے ایک کنسلٹنٹ کا ہوسٹل کے تھرو کیونکہ دیکھیں آپ اگر سپورٹ میں ہوں میں نے میں آزربیجان آیا ہوں تو آزربیجان آنے کے بعد میں نے اگر ایڈمیشن کروانا ہے تو میں کسی ہسٹل میں ہی آگیا ہوں میں نے کسی کو نہیں جانتا ہسٹل میں آگیا ہوں اور ہسٹل کا مالک وہ کنسلٹنٹ ہے وہ مجھے مجھے پتا چلے گا کہ یہ تو کنسلٹنٹ بھی ہے میں اس کو پھر اس سے مشہورہ کروں گا کہ یار میں نے ایڈمیشن کروانا ہے میرا ایڈمیشن کروا دیں تو وہ اپنی فیس مجھ سے لے گا اور میرا ایڈمشن کروا دے گا تو اس طرح ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ اپنا ہسٹل بھی رننگ میں لے کر آتا ہے اور اپنی کنسلٹنسی کی جو ہے لائن وہ بھی اس کی برقرار رہتی ہے تو اس وجہ سے ہر کنسلٹنٹ کے پاس بزنس کے لیے ہسٹل ضرور ہوتا ہے اور وہی ہسٹل اس کے بزنس کی زمانت بن جاتا ہے ایک قسم کی وہ اس کے بزنس کی گارنٹی بن جاتی ہے تو جو لوگ کنسلٹنسی کا کام کر رہے ہیں ان کے پاس ہسٹل بھی ضرور ہوتا ہے اور وہ پھر ہسٹل سے بھی پیسہ کماتے ہیں کنسلٹنسی سے بھی کماتے ہیں اور اس کا بندے کا آزربائیجان باکو میں نام بھی بن جاتا ہے اور اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے اور سلولی سلولی دھیرے دھیرے وہی پہچان آگے جا کے اس کو ایک بڑا جو کنسلٹنٹ جو ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے تو یہ ہسٹل کا بزنس اسی لیے کامیاب ہے کیونکہ لوگ اس کو جانتے ہوتے ہیں لوگوں کے جو اس کے پاس ریفر ہوتے ہیں جو اس کے پرانے کلائنٹ اس کے کچھ یار دوست اس کے جو ایسے کنسلٹنٹ دوست جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے گروپ سینڈ کرنے ہوتے ہیں وزٹنگ کے لیے انہوں نے اپنے لڑکے بھیجنے ہوتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیے سٹڈی کے لیے انہوں نے اپنے لڑکے بھیجنے ہوتے ہیں بزنس سیٹ اپ کے لیے یا پھر آزربیجان سے کسی اور کنٹری موو کرنے کے لیے تو ایسے بھی ایجنڈ ہیں جو ان کو کسی ہوسٹل میں آسانی سے وہ ان کو رہیش بھی مل جاتی ہے اور ان کی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح ہوسٹل ہی آزربیجان میں سیکسسفل ریشو کے ساتھ چلتے ہیں یہی زیادہ جو بزنس آزربیجان میں رننگ میں ہوتے ہیں میرا ایک دوست تھا امیگریشن میں تو چونکہ میری بھی بزنس تی آر سی ہے تو وہ جب بھی میری ویریفکیشن کے لیے آتا تھا تو سم ٹائم وہ نہیں آتا تھا لیکن موسٹلی میری اس سے ملاقات ہوتی تھی تو اس کا مجھ سے ایک ہی سوال ہوتا تھا کہ زیادہ تر پاکستانیوں کے ہوسٹل ہی کیوں ہیں باکو میں ایک ایک گلی میں دو دو تین تین ہوسٹل ہیں پاکستانیوں کے اور سارے کے سارے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے تو میں ان کو یہی بتاتا تھا کہ ایک تو یہ بزنس سیٹ اپ بنانا آسان ہے کلائنٹ جو ہے وہ ڈھونڈنا آسان ہے اور اس بزنس کے ساتھ ساتھ اپنے وہ جو باقی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کر لیتے ہیں اس وجہ سے پاکستانی یا انڈین جو زیادہ تر آزربیجان میں ہوسٹل کے بارے میں ہی سوچتے ہیں اور یہی بزنس کرتے ہیں تاکہ ہمیں کسی قسم کا لاؤس نہ ہو کیونکہ دیکھیں آپ نے جو مٹیریل بائے کیا ہے گدے، سوفے، چیر، کرسیاں، میز بیڈ شیٹس وہ ضائع نہیں ہوتی ہیں اگر آپ نے وہ ہوسٹل بند بھی کرنا ہے تو آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں آپ اس کو رننگ بزنس کو بھی سیل کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے یہ آزربیجان میں جو ہوسٹل کا بزنس ہے یہی کامیاب ہے یہی جو ہے وہ نئے آنے والے بندے کو پرانے بندے کو یہی ہے وہ جو نام دلاتا ہے کام دلاتا ہے اس کے کنسلٹنسی کو اس کے فیوچر کو وہی ہوسٹل آگے لے کر چلتا ہے اور باقی ساری چیزیں پھر وہ اگر کوئی اچھا مائنڈ رکھنے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے ہوسٹل میں اپنے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو میٹیریل ہے وہ بھی رکھ لیتا ہے اور اپنے جو ایکسٹر چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں وہ بھی آگے لے کر چلتا ہے تو اس وجہ سے جو ہوسٹل والے مالک ہیں جو ہوسٹل آنر ہیں جن کی ہوسٹل ہیں وہی آزربیجان میں کامیاب ہیں اور یہی ان کی کامیابی کی زمانت ہے اسی لیے اس بزنس کی سکسسفل ریشو نائنٹین نائن پرسنٹ ہے تو ٹھیک ہے دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں نئے انفارمیشن ٹپک کے ساتھ تب تک کے لیے